ویسے تو خالستان مومنٹ پوری دنیا میں زور و شور کے ساتھ جاری ہے بلخصوص کینیڈا اور برطانیہ میں سکھ کمیونٹی اس حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہے اس سے پہلے بھی ایک تاریخی ریفرننم سکھ کمیونٹی کی طرف سے ملکت بھی کروایا جا چکا ہے لیکن اس وقت بھارتی پنجاب میں ڈاکٹر امرت پال سنگھ کی طرف سے جو تحریک برپا کی گئی ہے بھارتی وفاق کے خلاف اور بھارت کے خلاف اس نے بی جی پی حکومت کے چھکے چھڑوا دیئے چونکہ بی جی پی حکومت کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں یہ جو تحریک ابھی زور پکڑتی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے سپریس کیا جائے امرت پال سنگھ کا اس حوالے سے اورگومٹ یہ ہے کہ بھارتی پنجاب کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھارتی مرکزی حکومت کی طرف سے کبھی بھی کوئی سیریس کانسرن نہیں شوک کیا گیا نئی مسائل سنجیدی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے اور اس میں بیسیکلی اس وقت کی جو بی جی پی حکومت ہے اس کے فار رائٹ ریلیجیس ہندوتوہ آئیڈیولوگز ہیں ان کی طرف سے جس طرح سے ایک امبریلہ آئیڈنٹیٹی پورے ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریجنل آئیڈنٹیٹیز کو سپریس کیا جا رہے ہیں اور سٹیٹ لیول پر وفاق کی طرف سے ایک امبریلہ آئیڈنٹیٹی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پورے ملک کو ایک ہندو ریاست میں بدلا جا رہے ہیں یہ کسی طرح سے بھی بھارتی پنجاب کی سکھوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے اسی وجہ سے وہ right to self determination رکھتے ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ خود تے کریں کہ انہوں نے بھارتی وفاق کے ساتھ رہنا ہے یا مکمل طور پر ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کے طور پر exist کرنا ہے چونکہ بھارتی وفاق نے ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی منصفانہ سلوک نہیں کیا بلکہ ان کو ہر طرح سے سپریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کے بطور ریاست جو حقوق تھے ان کو بھی بری طرح سے پامال کی ہے بلخصوص ان کا جو پانی ہے وہ چوری ہوتا ہے ان کے جو گورننس کے اشیوز ہیں وہ بھی کسی طرح سے بھی ریزول نہیں ہو سکے ان کی نوجوان نسل کو ملٹرائز کر کے ان کو ڈرگ ایڈکشن کا شکار بنا کر ہر طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اورگومیٹ ہے بنیادی طور پر امرت پال سنگھ کا کہ ان کا بھارتی وفاق کے ساتھ اسی طرح سے مرج رہنا اور اپنی آئیڈنٹیٹی کو مکمل طور پر وینش کروا دینا کسی طرح سے بھی ان کے سکھ دھرم کے حق میں بھی نہیں ہے پنجاب دھردی کے حق میں بھی نہیں ہے اور پنجاب کی عوام کے حق میں بھی کسی طرح سے نہیں ہے تو الٹی میٹری وہ آزاد خالستان کی ہی بات کرتے ہیں جو کسی طرح سے بھی ہندو نیشنلس پرسپیکٹو کے ساتھ مل نہیں کھاتا اور ہندو نیشنلزم کے قائل جتنے بھی ہندتوہ کے پرچارک ہیں اور ہندو رشت کے قیام کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ سکھ بھارتی وفاق کے جبر سے آزاد ہوں اور مکمل طور پر ایک آزاد ریاست کے طور پر عبریں اسی وجہ سے وہ رائٹ ٹو سیلٹیٹرمنیشن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا خود تائین کریں کہ انہوں نے بھارتی وفاق کے ساتھ بھارتی یونین کے ساتھ بھارت کے مرکز کے ساتھ یا مکمل طور پر ایک آزاد ریاست بنا کر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں انہی دلائل کے ساتھ امرت پال سنگھ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں اپنا موقف اور اپنا پولٹیکل نیریٹیو پیش کرتے ہیں اور چونکہ ان کا یہ آرگومیٹ پورے پنجاب سے متعلق ہے پاکستانی پنجاب سے بھی متعلق ہے اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے ان کا جو آرگومیٹ ہے وہ اس وقت ریلیوٹ ہوگا جب ان کو میس سپورٹ حاصل ہوگی پاکستانی پنجاب سے جو فیل وقت ممکن نظر نہیں آرہی بھارت کے مین سٹریم میڈیا میں اس وقت وہ سب سے زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں چونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہو جا رہے ہیں کہ وہ بھارتی پنجاب کی عوام کی توجہ حاصل کرنے میں بھی مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی بڑی تعداد میں حمایت بھی حاصل کر رہے ہیں جو کہ بھارت کے وفاق کے لیے بہت بڑا خطر ہے اسی وجہ سے بھارت کے مین سٹریم میڈیا پہ ہندوطوا کے پرچارک بڑے بڑے دانشوران بڑے بڑے صحافی بیش کر رہے ہیں امرت پال سنگھ کو اور ان کی تحریک کو اور ان کو دشتگرد بنا کر پیش کر رہے ہیں ان کو غنڈے اور موالی بنا کر پیش کر رہے ہیں ان کو ڈیمنائز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارتی وفاق کو کال کر رہے ہیں بار بار دھائی دے رہے ہیں کہ وہ اس تحریک کو بزورے طاقت اسلے کے زور پر طاقت کے زور پر بائی فورس کچل دیں ادروائز بہت سا پانی سروں کے اوپر سے گزر جائے گا اور بھارتی حکومت کسی طرح سے بھی اس تحریک کو ناکام نہیں کر سکے گی چونکہ بڑی تعداد میں ہندوطوا کے پرچارکوں کی طرف سے اور بھارتی میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہندو راشت کی بات کرنے والے بڑے بڑے دانشوروں اور صافیوں کی طرف سے بارہا مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس تحریک کو سپریس کیا جائے اس کو مکمل طور پر کرش کیا جائے تاکہ پنجاب میں مزید انڈریسنو اور بھارت کی مرکزی حکومت مکمل طور پر ایک صوبے پر ایک ریاست پر اپنا کنٹرول لوز نہ کر جائے ان مطالبات کے بعد اور بھارت کے بی جے پی لیڈران کی طرف سے اس تحریک پر تنقید کے بعد امرت پال سنگھ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے بھارت کے ہوم منسٹر امیت شاہ کو کہ اگر انہوں نے اس تحریک کو بزور طاقت بائی فور سپریس کرنے کی کوشش کی کچلنے کی کوشش کی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اندرہ گاندی کا ہوا تھا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی پنجاب میں یہ تحریک کس قدر زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور بھارت نے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں اور بالخصوص وادی کشمیر میں وہاں کی تحریک آزادی کو وہاں کی مزہمتی تحریک کو بزور طاقت سپریس کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرز کی مزہمت کا سامنا ان کو بھارتی پنجاب میں بھی کرنا پڑ رہا ہے یہ ایک واضح پیغام ہے بیجے پی حکومت کے لیے جو ہندو راشت کے قیام کی بات کرتے ہیں اور ان تمام فار رائٹ ریلیجیس آئیڈیولوگس کے لیے اور بھارت کے ان تمام فار رائٹ ایکسٹریمیسٹ ایلیمٹس کے لیے جو کہ ہندو ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں اور مکمل طور پر باقی تمام ریجنل آئیڈنٹیز کو ڈیزول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریلیجیس مانورٹیز کو اس کے علاوہ جتنی بھی کلچرل مانورٹیز ہیں ان کو مکمل طور پر وینش کرنے کی اور وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر ایک ہندو نیشنلزم کی آئیڈنٹی بزور طاقت بائے سٹیٹ آپریشن امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ان حربوں سے باز نہیں آتے اس طرح سے بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھی انڈریست پیدا ہو سکتا ہے کیوس اور ڈس آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو شاید بھارت کی بی جب یہ حکومت کے لیے سنبھالنا ناممکن ہو جائے